دیکھیں آج کل یہ واقعات بہت سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی فلاں نے خودکشی کر لی اور ایسے موقع پر یہ سوالات بھی اکثر سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے ایسے ہی لے جا کے اس کو قبرستان میں دفعی کر دیں تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہو کہ کسی نے خودکشی کر لیا تو اس کی جنازہ نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی کوئی حدیث ہے کہ کسی نے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے حتیٰ کہ اس بارے میں کوئی موضوع منگھڑت فائبریکیڈڈ روایت بھی نہیں ہے جس میں یہ وارد ہو کہ خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ نہیں ہے معلوم نہیں کہاں سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ فلانے خودکشی کر لیا اس لئے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا خودکشی کا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی لیکن صحابہ اکرام کو نہیں روکا بلکہ اس سے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا صحابہ اکرام سے کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا یہ اصل میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی لیکن صحابہ اکرام کو نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا تو یہ دوسری شکل ہے جو حدیث میں ہے اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود نمازی جنازہ نہیں پڑی تھی اور اس سے اگر کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی علاقے میں کوئی امیر ہو کوئی امام ہو یا کوئی بہت بڑا متقی پرہزگار ہو اثر و رسوخ والی شخصیت ہو علمی لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے تو ایسے لوگ اگر خودکشی کرنے والے کی نمازی جنازہ نہ پڑھیں اس مقصد کے تحت تاکہ لوگ اس گناہ سے ڈریں تو ان کے لئے یہ درست ہے یہ واجب نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے کا کوئی امام ہو امیر ہو متقی ہو پرہزگار ہو تو اس کے لئے حرام ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نمازی جنازہ پڑھیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ یہ جواز ہے کہ اگر کسی جگہ کا کوئی امام کوئی متقی امام عالم وغیرہ چاہتا ہے کہ میں اس کی نمازی جنازہ نہ پڑھوں تو ایسا کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی ایک شرط ہے وہ یہ کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ ایسا اقدام کرنے سے اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یعنی کسی جگہ کوئی امام ہو کوئی عالم ہو کوئی بڑی شخصیت ہو اور اس سے یہ لگے کہ اگر میں اس کے جنازے میں نہیں گیا تو ایک اچھا پیغام جائے گا ایک اچھا میسج جائے گا لوگوں میں صدھار آئے گی لوگ ڈھریں گے تب وہ اقدام کر سکتا ہے لیکن اگر کسی علاقے میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے بھلے وہ عالم ہو امام ہو کوئی بھی ہو لیکن اسے پتہ ہے کہ اگر میں کسی کی نماز جنازہ میں نہیں گیا تو اس سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں قوم صدھارنے والی نہیں کوئی اثر نہیں ہونے والا اس کی شخصیت میں اتنی کشش نہیں ہے لوگوں کا اس پر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا بائی کارٹ کرے تو اس کا کوئی ریجلٹ سامنے آئے تو ایسے آدمی کے لئے قدرن درست نہیں ہے کہ وہ جنازے کا بائی کارٹ کرے ایسے ہی نہیں پڑنا ہے تو نہ پڑے پھر کسی کی بھی نماز جنازہ پڑنا واجب نہیں فرض ہے کیفہ ہے کوئی نہیں جانا چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی یہ سمجھ لے کہ وہ خودکشی کیا اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے ہیں تو بھائی اس لائق ہونا چاہئے آدمی اس لائق ہو تب یہ بات کہے کہ اس نے خودکشی کیا ہم اس کی جنازہ میں نہیں جائیں گے آدمی کسی لائق نہیں اس کا کوئی مقام نہیں کوئی شخصیت نہیں ہے اس کے بائی کارٹ کا کوئی ریجلٹ نہیں آنے والا کسی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں اور ایسا آدمی کہتا ہے کہ ہم اس کی جنازہ میں نہیں جائیں گے تو یہ غلط بات ہے ہم اس کی جنازہ میں نہیں جائیں گے